Hi, this is Tariq Without Your Love I Would Die The Most Heart-Touching Love Story That I Read Today Without Your Love I Would Die یہ کہانی میں نے آج پڑی ہے اور مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں Without Your Love تمہاری محبت کے بغیر I Would Die میں مر جاؤں گا The Most Heart-Touching دل کو چھوٹ جانے والی Love Story محبت کی کہانی That I Read Today جو میں نے آج پڑی ہے One Day A Boy and A Girl Were Driving Home After Watching A Movie ایک دن ایک لڑکا اور لڑکی گاڑی چلا کر گھر جا رہے تھے فلم دیکھنے کے بعد The Boy's Sense There Was Something Wrong Because Of The Painful Silence لڑکے کو احساس ہوا کچھ غلط ہے کیونکہ ایک مکمل خاموشی تھی جو اسے تکلیف دے رہی تھی اتنی خاموشی سے ہم لوگ گئے فلم دیکھی اور اتنی خاموشی سے واپس آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبر ہے They shared between them that night اس خاموشی کو انہوں نے اس رات ایک دوسرے سے باتا یعنی انہوں نے کوئی بات نہیں کی خاموش رہے The Girl Then Asked The Boy پھر وہ لڑکی اس لڑکے سے کہتی ہے To Pull Over لڑکے سے کہتی ہے گاڑی روکو گاڑی سائٹ پہ لگا لو Because She Wanted To Talk کیونکہ وہ کچھ بات کرنا چاہتی تھی She Told Him اس نے اسے کہا That Her Feelings Had Change کہ اس کے جذبات بدل چکے ہیں اس کے بارے میں And That It Was Time To Move On اور اب آگے بڑھنے کا وقت ہے ہمیں ایک دوسرے سے بریک اپ کر لینا چاہیے ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے A Silent Tear خاموشی والے آسو Slid Down بہ گئے نیچے کی طرف His Cheek اس کے گالوں پہ آسو بہنے لگے As He Slowly اور آہستہ سے Reach Out To His Pocket اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ اپنی جیب تک گیا And Pass Her A Folded Note اور اس نے جیب سے ایک پرچہ نکالا جو پرچہ فولڈ ہوا ہوا تھا اور اس کی طرف بڑھا دیا At That Moment اسی لمحے A Drunk Driver ایک شرابی گاڑی چلانے والا Was speeding down تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا That Very Same Street اسی سڑک پر جس سڑک پر انہوں نے گاڑی سائٹ پہ روکی بھی تھی اسی سڑک پر وہ شرابی ڈرائیور وہ تیزی سے گاڑی چلاتے وہ انہی کے سامنے آ رہا تھا He severed He severed right into the car اور اس نے سیدھا جا کے ان کے کار سے جا کر ٹھوکر ماری بری طرح Killing the boy اور حاصلاتی طور پر اس لڑکے کی وہیں موت ہو گئی یہ جو لفظ ہے میرا کھل سے نکلا ہے یعنی موزے سے نکلا ہے اس لفظ کو میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کا تلفظ صحیح ادا کر سکو لیکن I'm sorry اس کا تلفظ میں نے بہت کوشش کی بہت دفعہ سنا لیکن مجھ سے یہ ادا نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں شاید تھوڑا سا ٹائم لے گئی ہے کیونکہ ہر چیز جو پہلی دفعہ سنی جائے وہ آپ کے لئے مشکل ہوتی ہے میرا کھلسلی میرا کھلسلی میرا کھلسلی موزاتی طور پر I'm sorry about this pronunciation because I tried hard and hard but I'm not able to pronounce correctly میں نے بہت کوشش کی لیکن اس کو میں صحیح جانا تھا تلفظ نہیں ادا کر سکا بہت کوشش کی بار بار کوشش کی لیکن نہیں ہوا تو موزاتی طور پر دگل survived وہ جو لڑکی تھی وہ بج گئی اس کی جان بج گئی کیونکہ لڑکی بہار نکل کے گر گئی لڑکا اسی گاڑی میں مر چکا تھا remembering the note later جب تھوڑی دیر بعد جب اس نے اسے احساس ہوا اسے یاد آیا کہ اس لڑکے نے کوئی خط دیا تھا کوئی لیٹر دیا تھا کوئی نوڑ دیا تھا کوئی پرچہ دیا تھا جس کو فولڈ کیا ہوا تھا she unfolded it اس نے اس لفافے کو کھولا unfold کیا and read اور پڑھا without your love تمہاری محبت کے بغیر i would die میں مر جاؤں گا یہ تھا ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو مطلب صرف کہانی کو سننا پسند کرتے ہیں اب ان کی باری آتی ہے جو word to word translate بھی چاہتے ہیں vocabularies بھی یاد کرنا چاہتے ہیں چلے اب ان کا سبق شروع ہوتا ہے وہ جنہیں بالکل بھی انگلیش نہیں آتی یا جن کو مشکل انگلیش بہت لگتی ہے میری طرح اب آتے ہم vocabulary vocabulary کا مطلب words meaning یعنی ایسے الفاظ جو مشکل ہو یا ایسے الفاظ جن کی meaning ہمیں یاد کرنا ضروری ہوتا ہے یا ہمیں meaning پتا ہونا بہت ضروری ہے چلیں شروع کرتے ہیں vocabulary from this love story first جو نیلے رنگ میں لکھا ہو ہے loves اور اس کے نیچے جو black color میں ہے و meaning ہے driving drive سے نکلا ہے driving یعنی کوئی بھی گاڑی چلا رہا ہو چار ویلو والی کوئی بھی گاڑی جب بھی چلائے گا اس کے لئے driving کا لفظ لگ رہا ہے یعنی چلا رہا ہے یا چلا رہی ہے اگر لڑکا ہوگا تو چلا رہا ہوگا اگر لڑکی ہوگی تو چلا رہی ہوگی after watching a movie after کا مطلب بتا بعد میں watching دیکھ رہے تھے watching کا مطلب بتا دیکھ رہے a movie ایک film ایک movie یعنی ایک film دیکھنے کے بعد اس کا مطلب کیا after watching a movie اب اکثر بچے بولیں گے سر watch کیوں نہیں لکھا یہ آفٹر کے بعد اگر کوئی ورب آتا ہے تو اس میں آئین جی لگانا ضروری ہوتا ہے آفٹر کے بعد جب بھی کوئی ورب لگاؤ اس میں آئین جی ہونا لازم ہے یہ رولز ہے گرامر کے صحیح ہے اس کا بالکل بھی مطلب نہیں کہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے دیکھنے کے بعد after watching مووی ایک فلم دیکھنے کے بعد سینس 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 کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا احساس ہونا اکثر ہم کوئی چیز ہوتا ہے کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے تو سینس کا مطلب ہوتا ہے احساس ہونا محسوس ہونا something wrong something کچھ wrong غلط کچھ غلط ہے something wrong کچھ غلط ہے painful silence painful silence painful کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دے یا درد درد یا تکلیف silence خاموشی کا درد یعنی خاموشی آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہو یا تکلیف دے رہی ہو خاموشی تو آپ کیا کہوگے painful silence کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے painful کے آگے لگا دے اس کو simple painful silence تکلیف دا خاموشی shared On دہ 쪽 لگا رہی ویڈیو میری ویڈیو شیئر کرنا ملا بھولیے گا یعنی باٹنا ڈسٹریبیوٹ کرنا ڈسٹریبیوٹ لوگوں سے متعرف کرانا یا ایک دوسرے ایک دوسرے سے باتنا death night اس رات death night اس رات pull over pull over کا مطلب ہے یہ فریزل ورب ہے یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے فریزل ورب کو کبھی بھی word to word translate نہیں کرنا word to word translate کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے pull over لکھا اور گوگل میں translate کیا تو غلط آئے گی اردو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی انگلیش میننگ تلاش کریں یعنی pull over لکھ کر آپ نے میننگ انگلیش رکھنا ہے سمپل تو آپ کو بیسے جائے گا اس کی ایکچول میننگ کیا ہے گاڑی کو سڑک کے کنارے لگانا بہلی اردو تو یہ ہے یا گاڑی کو روکنا کونے پر سڑک کے کونے کونے اس لئے استعمال کیا ہے کبھی بھی گاڑی بیچ روڈ پر نہیں روکی جاتی تو یہ تو ایک انسان کا سینس ہے کہ وہ سمجھ جائے گے گاڑی روکنے کا مطلب وہ سائیڈ پر روکیں گے ایک دم سے کہیں گاڑی نہیں روکی جاتی ایک دم سے روکیں گے پیچھے والا ٹھوک دے گا تو یہ بات یاد رکھے گا سائیڈ پر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا لیکن pull over کا مطلب ہوتا ہے سڑک کے کنارے پر گاڑی روکنا اکے یا گاڑی روکنا تو گاڑی روک رہے ہو تو سڑک کے کنارے بھی روکو گے چلتی بھی گاڑی کو صحیح کسی بھی گاڑی کو روکنا لیکن گاڑی بشک موٹر سیکل کے لیے نہیں ہے بیسکل یہ چار ویلو والوں کے لیے استعمال ہوگی ہے it is time to یہ ایک structure ہے میرا بچہ میں نے شاید آپ لوگوں نے crazy series پڑھی ہو تو میں نے it is time to move on it is time to work hard it is time to learn english یہ وقت ہے سیکھنے کا یہ وقت ہے گاڑی چلانے کا یعنی یہ وقت ہے it is time to یہ وقت ہے move on دیکھیں move on کا مطلب ہوتا ہے move on دو سیکنس میں کہا جاتا ہے ایک تو آگے بڑھو ایک تو آگے بڑھ جاؤ الگ ہو کر آگے بڑھنا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا رشتہ ختم کر کے آگے بڑھنا یہ بات یہ دیکھے گا move on سے پہلے جو جبلہ ہوتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کہ وہ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کی اردو decide کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بنانی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی وقت ہے کم سے کم تین چار اردو نکالا کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب پیرگراف کو translate کیا جاتا ہے کہانی کو translate کیا جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس پچھلے جملے کو دیکھنا ہے اس کہانی کو دیکھنا ہے اور پھر آگے حساب لگانا ہے کہ کون سی اردو میں نے استعمال کرنی ہے اگر میں مثال کے طور پر میں پیچھے لکھا ہوا تھا it is time to move on میری feeling بدل چکی ہے میرے جذبات بدل چکے ہیں it is time to move on اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہمیں الگ ہو کے آگے بڑھنا چاہیے تو یاد رکھے گا translation آپ کو time لگے گا سیکھنے میں a silent tear اچھا tears جب لگاتے جب آ نہ لگائیں یاد رکھے گا آ کا لفظ کا مطلب ہے کہ ایک آنسو نکلا ایک خاموش آنسو ایک آنسو نکل کے اس کے گالوں پہ گرا یہ میں نے وہاں پہ بات نہیں بتائی یہ word to word translate کرتے وقت یہ چیز بتانی پڑتی وہاں کہانی میں بتاؤں گا تو لوگ بور ہو جائیں گے so a silent ایک آ ایک silent خاموش tear آنسو ایک خاموش آنسو نکل کے گرا گرا یہاں لفظ نہیں لکھا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اچھا یہاں پہ ای میں نے غلطی سے لگا دیا slit down slit down گرنا گرنا اچھا مجھے اس کی میننگ نہیں ملی دی اس فریزل ورک کی میننگ نہیں ملی دی مثال کے طور پر میں نے دیکھا پیچھے لفظ لکھا ہوا ہے دیکھیں پیچھے لکھا ہوا تھا لفظ ایک خاموش آنسو اور اس کے بیچ کا لفظ تھا slit down اور اس سے آگے لفظ تھا cheek یعنی گال تو گالوں پہ خاموش آنسو کیا ہوا ہوگا جم گیا ہوگا گرا ہوگا کیا ہوا ہوگا obviously نکل کے آپ کے گالوں تکایا ہوگا تو یہ مجھے فریزل ورک ملا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے sense سے بنا لیا پھر میں نے چیک کیا تو واقعی میں ہے okay so cheek گالوں پر یا رکھسار پر cheek کا مطلب ہوتا ہے گالو گال یا رکھسار یعنی آپ کے جو آنکھوں کے نیچے جو ہوتے ہیں ناکھ کے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں اب کیسے ہوتے ہیں یہ تو آپ کو بتا رہا ہے ریچ آؤٹ ریچ آؤٹ یاد رکھے گا یہ فریزل ورم ہے اس کا مطلب ہے مدد کرنا کسی کو مدد کے لیے آفر کرنا یا کسی کی مدد کرنا مدد کرنا پہنچانا دینا یا آفر کرنا یہاں پہانا لکھ دیا پہنچانے کی جگہ سو ایم سوری آباؤٹ سو ریچ آؤٹ کا مطلب مدد کرنا یا مدد کی آفر کرنا پہنچانا کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا یا کسی چیز کو پہنچانا یا دینا وہاں پہ پرچے کو پہنچایا فولڈڈ نوٹ فولڈ مطلب ہوتا ہے مڑا ہوا یا تیہ ہوا نوٹ مطلب ہوتا ہے پرچہ یاد رکھئے گا انگریزی میں ہم لوگ ریجسٹر کہتے ہیں ہم لوگ پاکستانیوں ریجسٹر کاپی کہتے ہیں لیکن وہاں پر کاپی اور ریجسٹر کے لیے نوٹ بک کا لفظ استعمال ہوتا ہے میں کبھی گیا نہیں لیکن میں میں نے یہ کسی سے سنا تھا تو آپ سے شیئر کر دیا فولڈڈ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے لپٹا ہوا ایک پرچہ یا ایک پیپر جسے فولڈ کیا ہو سپیڈنگ ڈاؤن یاد رکھئے گا سپیڈنگ سپیڈ کا مطلب ہوتا ہے تیز سپیڈنگ ڈاؤن بہت تیزی سے گاڑی چلانا بہت تیزی سے گاڑی یا موٹر سیکل چلانا اوکے دوبارہ سے وہی لفظ آ گیا جس لفظ سے مطلب تلفز نہیں آتا اور مجھے عجیب لگتا ہے کہ کوئی چیز انسان ہر کسی کو ہر چیز نہیں آتی سیریسلی میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے ورڈ ہیں جو مجھ سے غلط ضرور ہو جاتے ہیں میرا کھلسلی میرا کھلسلی موزاتی طور پر سروائیوڈ بج جانا یا زندہ بج جانا ویڈاؤٹ یور لف تمہاری محبت کے بغیر یا تمہارے پیار کے بغیر آئی ووڈ ڈائے میں مر جاؤں گا اب آتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ یعنی ہم نے ویکیابنلی نکال لی اب ہم آئیں گے سنٹینسز کے طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا یاد رکھیں گا سنٹینسز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک فل سٹاپ سے دوسرے فل سٹاپ یا قومے تک ٹرانسلیٹ کریں اگر آدھے آدھے لفظوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا جیسے ہی پہلا جملہ دیکھیں میں نے پورا جملہ اٹھایا کیسے ون ڈے ایک دن ابوائے ایک لڑکا اینڈا گرل اور ایک لڑکی ورڈ ڈرائیونگ چلا رہی تھی ہوم گھر کی طرف چلا کے جا رہی تھی آفٹر ووچنگ امووی فلم دیکھنے کے بعد ایک دن ایک لڑکا اور لڑکی گاڑی چلا کر گھر جا رہے تھے فلم دیکھنے کے بعد سمپل اگر ورڈ ڈو ورڈ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا اور یہ الگ الگ ہوتا تو یہ جملہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آنا تو یہ ہے کیا یا اس کی اردو ہو گیا سکتی تھی صحیح ہے اس لیے کوشش کیا کریں ورڈ ڈو ورڈ جیسے یہ دیکھیں میں نے بیکوز سے پہلے پہلے استمد دبوائے سینس دیر واس سمتنگ روم لڑکے نے محسوس کیا کچھ گڑ پڑ ہے یا کچھ غلط ہے لڑکے کو محسوس ہوا کچھ غلط ہے کیوں غلط ہے آگے وجہ اگلے جملے میں بتا دی میں نے بیکوز آف دا پینپل سائلنس بیکوز آف دا پینپل سائلنس کیونکہ درد دینے والی خاموشی تھی یعنی ان کے درمیان بہت ہی خاموشی تھی تکلیف دینے والی خاموشی تھی کیونکہ ایک دوسرے سے جب پیار کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم بات نہ کریں صرف خاموش رہیں تو وہ خاموشی آپ کو تکلیف دیتی ہے تو یہ وجہ تھی کہ اسے محسوس ہوا کچھ گڑھ بڑھا they shared between them that night اب اس رات انہوں نے ایک دوسرے سے کیا شیئر کیا obviously خاموشی شیئر کی جس کی وجہ سے تکلیف ہوئی اس ہے they shared انہوں نے باتا between درمیان میں ان کے درمیان کیا بٹا them that night اس رات ان لوگوں کے درمیان کیا بٹا ایک خاموشی تکلیف دینے والی خاموشی بٹی یعنی نہ وہ کچھ بول رہی تھی نہ وہ کچھ بول رہا تھا کیونکہ اسے لگا کہ وہ جیسے لڑکا کوئی بات کرتا تو لڑکی آگے سے جواب نہ دے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا تو اس وجہ سے اسے محسوس ہوا کہ that something is wrong اور between them that night they shared انہوں نے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں شیئر کرنے کے لئے کیونکہ مکمل خاموشی تھی next the girl then ask the girl وہ لڑکی then پھر ask پوچھتی ہے یا کہتی ہے the boy ask کا مطلب پوچھنا بھی ہوتا کہنا بھی ہوتا the boy لڑکے کو وہ لڑکی پھر کہتی ہے لڑکے کو to pull over کہ گاڑی کو سڑک کے کنارے روگ دو لڑکی نے پھر لڑکے سے کہا گاڑی سائٹ پر روکو the girl then ask the boy to pull over because کیونکہ she wanted to talk she وہ wanted چاہتی تھی to talk بات کرنا کیونکہ وہ بات کرنا چاہتی تھی because she wanted to talk اس کے بعد یہاں میں highlight کرنا بھول گیا blue color she told him she اس نے told him اسے بتایا that her feelings اس کے جذبات had changed بدل چکے ہیں اس نے اس لڑکے کو بتایا کہ اس کے جذبات بالکل بدل چکے ہیں اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ میرے جذبات اور احساسات بدل بدل گئے ہے تمہارے لئے دیکھیں میں نے اردو کی translate کیا کی اور میں نے لکھی کیا دونوں ایک ہی بات ہے جو میں نے translate کیا وہ word to word translate تھا جو میں نے وضاحت کی ہوئی ہے وہ آپ کو تسلی بخش جواب دینے کے لئے کی ہوئی ہے صحیح ہے she told him اس نے اسے بتایا that her feeling had changed اس کے اس کے اساس تبدیل ہو چکے ہیں یا اس کے جذبات تبدیل ہو چکے ہیں and it's sorry مجھے نزلہ اس وقت سے میرا گلائے بھی خراب ہے تو صحیح طرح سے آواز بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی and that it was time to move on اور اب یہ وقت ہے کہ ہم الگ ہو جائیں اور آگے بڑھیں اس سے یہ مراد ہے and or that it was time یہ وقت ہے to move on آگے بڑھنے کا الگ ہو کر یا الگ ہونے کا a silent tear sli a silent tear slit down his cheek a silent tear ایک خاموش آنسو slit down بہ گیا his cheek اس کے گالوں پر اس کے گالوں پر ایک آنسو آکے بہ گیا یا اس کے چلا یا اس کے آنکھوں گالوں پر ایک آنسو آکے گرا as he slowly reach out to his pocket ساتھ ہی وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ جیب تک گیا یعنی جیب سے اس نے کچھ نکالا یا مدد کرنے کے لئے اس نے پہنچایا ہاتھ اور وہاں سے کوئی پرچہ نکالا یا کیا چیز جیب تک کیا تھا مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ آہستہ پہنچا 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 ہوا تھا وہ تھاما ہی ساورڈ رائٹ انٹو دا کار وہ آ کر کار سے ٹکڑا آیا بہت تیزی سے ٹکڑ ٹکڑے ہو جانا یعنی ساورڈ کا مطلب ٹوڑ دینا ٹکرا دینا کار دینا رائٹ انٹو دا کار اس کار کے اندر گاڑی کو مار دیا کلنگ دب آئے اور اس وجہ سے وہ لڑکہ مر گیا یا قتل ہو گیا میرا خلسلی موزاتی طور پہ دا گرل سروائیوڈ وہ جو لڑکی تھی وہ بج گئی دا گرل سروائیوڈ لڑکی زندہ بج گئی ریمیمبرنگ دا نوٹ لیٹر ریمیمبرنگ یاد آیا یا یاد ہونا دا نوٹ لیٹر تھوڑے وقت بعد اسے اس نوٹ کا خیال آیا یا یاد آیا اسے یاد آئی اس پرچے کی اس نے اس پیپر کو کھولا یعنی تیہ اس کی کھولی اور پڑھا میں مر جاؤں گا تمہاری محبت کے بغیر یا تمہارے پیار کے بغیر میں مر جاؤں گا یہ تھی ہماری کہانی جو میں نے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ بھی کی وکیابلری بھی نکالی اور پورے پیرگراف کو ایک ستھار بھی ٹرانسلیٹ کی اگر کئی گلتی ہو جاتی تو معذرت کریں کیونکہ میں خود سیکھ رہا ہوں مجھے دس سال ہو گیا انگلیش سیکھتے ہوئے لیکن اب ابھی بھی مجھے ایسا اکتا ہے کہ میں انگلیش میں صرف بیسک سے انٹرمیڈیٹ تک ہی آ سکا ہوں اس سے آگے نہیں بڑھ سکا دعا کریں اللہ مجھے بھی استطاعت دے اور سیکھنے کی اور صحیح پڑھانا اور صحیح پڑھنے کی توفیق اتا فرما اللہ حافظ ٹیک کیئر بھائے سیکھنے 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 سیکھنے